بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ہماری دائر کردہ وہ پیٹیشن جو بابا روان صاحب نے داخل کی تھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے اس پر بابا روان صاحب کے دلائل سنیں وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے آج کی کروائی کیا ہوئی میں دو اور بہت ہی اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اب یہ پورے ملک میں احساس پیدا ہو چلا ہے کہ ہمارے جو انتخابات کے قوانین ہیں وہ نہ صرف ناقص ہیں بلکہ اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں مثال کے طور پر لاہور کے بائی الیکشن میں نواز شریف صاحب تو کیمپین کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایم اے نہیں ہیں مگر امران خان صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لاہور کے حلقے میں جا کر کیمپین کر سکیں یا کسی بھی ایم اے کو تعلق اس کا کسی بھی پارٹی سے ہو ایسے قوانین جو ہیں وہ ایک ایسا انتشار پیدا کرتے ہیں انتخابات میں اور جو انتخابات کی جو زمین ہوتی ہے اس کو غیر ہموار کر دیتے ہیں اس سے فائدہ صرف حکومت کو پہنچ سکتا ہے اور کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے سے ایک اور بہتی ناقص قانون ہے جس کا آج میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کے لیے جو لسٹیں دی جاتی ہیں اسی کی پابندی ضروری ہوتی ہے ہمارے ایک ایم پی اے کو مائنورٹیز ایم پی اے سورن سنگھ کو قتل کر دیا گیا اور اس کا قاتل وہ شخص ہے جو لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس قاتل سے آپ حلف لیں اس کو ایم پی اے بنائیں ہم نے اس بات کی صرف مخالفت کی ہے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان قوانین کو ایک اثر نو باقاعدہ طور پر اور مجھے علم ہے کہ قومی اسیمبلی کی ایک الیکٹورل ریفارم کمیٹیز پر کام کر رہی ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے راہ سب کے لیے ہنوار ہونا چاہیے قوانین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی امتیادی سلوک نہیں ہونا چاہیے ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا ایک جو خواب یہ قوم بہت عرصے سے دیکھ رہی ہے وہ خواب ہی رہ جائے گا اس کی تعبیر کبھی نہیں ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اور آج کل بھی جو واقعات ہو رہے ہیں جو عمران خان کے حوالے سے یا اور جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو قوانین ہیں وہ ایک مناسب سلوک نہیں کر پا رہے تفصیلات میں میں ابھی نہیں جاؤں گا مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا اور میں بابا روان صاحب سے اجازت لے کر کہ ہمارے قوانین انتخابات کے ناقص ہیں کمزور ہیں اور نامکمل ہیں اور اس کا احساس تقریباً سب کو ہو چلا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اختیار ہیں ان میں ہیں باختیار لوگ ہیں وہ اس بات کا احساس کریں گے اور قاتلوں کو ایم پی اے بنانے کے لیے اور ایم این ایز یا ایم پی ایز جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں انتخابات کا جو نتیجہ ہے اس پر اثر ادناد ہونے کے لیے ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کھلم کھلا جا کر کیمپین میں حصہ لے سکے جہاں پر ان کی ضرورت ہے میں بابا روان صاحب سے ضرورت کروں گا کہ باقی وہ آپ سے گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد عمران خان نہ اہل ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نہ اہلی کا کسی جگہ کوئی مقدمہ زیر تجویز نہیں ہے کسی عدالت میں بھی اور جو الیکشن کمیشن آب پاکستان نے تو ہی نے عدالت کا نوٹس عمران خان صاحب کو شوک آز نوٹس جاری کیا اس کے حوالے سے ابھی ہم نے پورا دن بحث کی ہے میں چند امپورٹنٹ ہائلائٹس آپ کو بتاتا ہوں پہلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آب پاکستان الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کا حصہ ہے جس نے اس سال دوہزار سترہ میں ایک الیکٹورل ایکٹ بیس سو سترہ جو قومی اسیملی پاس کر چکی ہے اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی کاروائی کی اجازت دی جائے گی سیکشن ٹین ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توہین عدالت کی کاروائی اس سے پہلے کرنے کے لیے جو اب دی جا رہی ہے انڈر دی آرڈننس آف ٹو ٹو ڈبل ڈرو تھری الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے آج جو فل بینچ میں سماعت ہوئی وہ اسی نکتے کی تھی بنیادی طور پہ دوسرا ہم نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ قانون میں لکھا ہوا ہے پہلے نوٹس جاری کرو پھر شوکاز نوٹس جاری کرو ہمیں جو شوکاز نوٹس جاری ہوا وہ سیدھا سیدھا سزا کا ایک پرمانہ سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں قانون اور آئین کے اندر لکھی ہوئی وہ گارنٹیز موجود نہیں ہے اس لیے وہ نوٹس ہم نے کہا ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تیسرا جو الیکشن کمیشن کے پاس اصل جو منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا وہ یہ ہے کہ فیر اور فری الیکشن کروایا جائے آپ جانتے ہیں اس وقت پوری پنجاب گورنمنٹ ایک نائل گھرانے کا الیکشن اور پورے پنجاب کے وسائل بھی ساتھ میں کہہ دیتا ہوں ایک نائل گھرانے کا الیکشن لڑنے کے اوپر مخصوص ہیں پوری پاکستان کی مرکزی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی سوائے تخت لاہور کی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لیکن تخت لاہور کی گرتی ہوئی دیوار اب نہیں بچ سکتی ایک اور پہلو جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری خرچ پہ چلنے والا ٹیلیویجن ہے وہ چار پارٹیوں کے امیدواروں کی بجائے ایک امیدوار کو دکھا رہے ہیں مریم صاحبہ کو یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ بادشاہ بھی اور اس کے شہزادیں شہزادیاں بھی وہ سارے وزیر آدم ہیں نواز شریف نائل آدمی ہے اور ان کی بیٹی ان کی امرائی ملزم ہے اس لئے ان کی کورج پاکستان کے دستور آئین قانون اور پارلیمانی اور جمہوری روایات کے خلاف ہے جو آج کا مقدمہ ہے اس مقدمے کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی میں نے کہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا اختیار الیکشن کمیشن استعمال نہیں کر سکتا کہے کہ مجھے خود اختیار ہو گیا میں تو انہیں عدالت کا میں ہائی کورٹ ہو گیا یا میں عدالت ہو گیا نہیں کہہ سکتے ایسا اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جب تک ریپزینٹیشن اپ پیپلز ایکٹ جو عوامی نمائندگی کے ایکٹ کی دفعہ ایک سو تین میں امنمنٹ نہیں آئے گی اس وقت تک الیکشن کمیشن کسی کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتا اور پھر یہ عجیب اتفاق ہے میں اس کو اتفاق ہی کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک آدمی کو چنا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف جتنی کاروائیوں ہو سکتی ہیں سرکاری سرپرستی میں کروائی جائیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے جو عوام کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے اور اس کا راستہ روکنے کی ساری کوشش ہو رہی ہیں یہ ساری کوششیں ناکام ہوگی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ان سارے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے جو چاہتے ہیں پاکستان میں فیر ان فری الیکشن ہو کہ ہلکہ این اے ون ٹوینٹی میں جہاں اس وقت گلیوں اور سڑکوں میں کالک بچھا دیا انہوں نے لک کے نام کے اوپر اور کارپٹنگ کے نام کے اوپر وہ اس کا نوٹس آپ نہیں لیں گے ٹائم ہی کم بچا ہے لیکن جو پولنگ والا دن ہے اور پولنگ والی رات ہے جو سرکاری ملادے میں میں ان تک پی ٹی آئی کی طرف سے قائد اعظم علیہ رحمت کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سپریم کورٹا پاکستان کا ججمنٹ پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر قانونی بات مد مانو تم کسی کے گھر میں کام کرنے والے اوئے چھوٹے اور اوئے ماسی جی نہیں ہو ریاست پاکستان آپ کو ٹیکس دیتی ہے عزت دیتی ہے تنخواہ دیتی ہے پینشن دیتی ہے ریائش دیتی ہے گاڑی دیتی ہے آپ کے بچوں کو تعلیم دیتی ہے آپ کو صحت کی وہ گارنٹی دیتی ہے جو ان کیمرہ مینوں کو بھی نہیں ہے بطور وکیل باب روان کو بھی نہیں ملتی اس لیے اپنے فرائض آئین کے مطابق اور جو نہیں کرے گا آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا یہ گارنٹی ہے بچے کا کوئی نہیں پہلے کہہ دیتے میاں نوازوں کون پکڑے گا سارے پکڑے جائیں گے اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عدالتوں میں کھڑے ہو کے ہر مقدمے کا دفاع کر رہے ہیں اور عدالتوں کے اندر پورے اعترام کے ساتھ اس قانونی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں اس آئینی نظام کو ہم مضبوط کر رہے ہیں اور دوسری طرف کون ہے دوسری طرف وہ ہے جو مودی کے خلاف نہیں بولتا خاندان جندال کے خلاف نہیں بولتا دودوال کے خلاف نہیں بولتا ایل او سی پہ فائرنگ کے خلاف نہیں بولتا اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بولتا ہے اپنے ملک کے اداروں کو غلط کہتا ہے اس لیے پاکستان کی قوم کے لیے یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے سب اپنا اپنا رول اس میں پلے کریں کہ پاکستان میں رول آف لاؤ کے لیے جو پی ٹی آئی کی جدو جہد ہیں اس کے سارے ہم سفر بنیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اب قانون کی حکمرانوں پر کوئی شبخون نہیں مارے گا نایم اللہ صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے ان دنوں ملک میں کانتی ہلکے ایسے ہیں جو قومی حکومت کی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید انتخابات نہیں ہوں گے تین سال کے لیے کوئی قومی حکومت لائے آجائے سیٹ اپ لائے آجائے تو جیسے کہ سراجلہ صاحب نے منارہ لگا دیا ہے پہلے احساساب پھر انتخاب پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے کیا دوہزار اٹھارہ میں اگر انتخابات ملتوی کر دی جاتے ہیں اور تین سال بھی حکومت بنا دی جاتی ہے تحریک انصاف کہاں پہ ہوگی کیا وہ انتخابات میں جانے کے لیے ایساساب پہ آئے گی یا وہ بھی ایساساب کا نارہ بنانے پر ساتھ کھڑی ہو جائے گی دیکھیں پاکستان میں اس وقت ایک آئین نافذ ہے جس کی ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ تمام کاروائی آئین کے تحت ہونی چاہیے ہم کبھی بھی کسی غیر قانونی یا غیر آئینی قدم کی حمایت نہیں کر پائیں گے یہ اس وقت قیاس آرائی کرنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مفروضوں کی بات ہے میں مفروضوں پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کروں گا مگر میں جانتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اور اس کی مرضی کے بغیر تحریک انصاف کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کسی قسم کے آئینی یا سیاسی اقدام نہیں اٹھائے جا سکتے ہماری مشاورت ہماری مرضی ضروری ہوگی آئندہ انتخابات کے لیے آئندہ سیاسی عمل کے لیے کاروائی کمیشن کمیشن کی ہے کاروائی جی وہ پچیس کو ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جو کاروائی الیکشن کمیشن کی ہے اور بیس تاریخ کو دوبارہ یہ مقدمہ سنا جائے گا فل بینچ سنے گا اور انہوں نے دیڑھ بجے کا ٹائم انعیت کیا ہے پارٹیز کو دیکھیں ساری عدالتوں کو مضبوط کر رہے ہیں فلال تو جو مضبوط نہیں کر رہے بلکہ نعرے مار رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے آئے بلکہ روکتے ہیں دو